آپ کو بتاتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں سپر ایڈ مرحلہ افغانستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے افغانستان ورلڈ کب کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے What a beauty what a win This is an absolutely fairy tale story for اخوانستان Thank you اخوانستان The love with this game all over once again میرے خیال سے آج اخوانستان کے لیے دل سے اتنی خوشی ہے اتنی دعا نکلی کے جیسے لگ رہا تک کہ اپنی ٹیم میں مقابلہ کھیل رہی ہے I am actually having a goose bumps right now فائنل کے لیے کوالیفائی کیا Well deserved victory اور بہت خاص ہے مگر ایک جو ایکٹ ہوا گلودین کا وہ شاید تھوڑا سا مناسب نہیں تھا اور well deserved victory to افغانستان کرکٹ ٹیم ان کے کھلالی اس وقت سٹیڈیم کے اندر رو رہے ہیں دوسرے کو گلے مل رہے ہیں اور سب سے خاص بات دوستو ICC T20 ورلڈ کب کے تاریخ رقم کی ہے افغانستان نے پہلے مرتبہ ورلڈ کب کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کیا ہے افغانستان نے مبارک بات یہ بہت بڑی بات ہے کہ افغانستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے T20 ورلڈ کب T20 ورلڈ کب 2024 Australia eliminated Bangladesh کی بھی چھٹی اور افغانستان نے absolutely two deserving semi-finalists of this of this T20 ورلڈ کب 2024 and Australia has been absolutely knocked out صبح انڈیا نے افغانستان کے بارے میں کیا کہیں گے ہران کر دیا کہیں گے یقین گرے ہم سے سیگھ کے ہمیں رہے ہیں فیلڈنگی ویسا جیتے ہیں آپ ان کے چار کیس دیکھیں چار آؤٹ اف دا لیمٹ کے آجان کے افغانستان کی پرفومنس دیکھ کے یار وہ ڈیزرپ کٹے نظر بیات history has been created by راشد خان ٹیم and it is for the first time in the history of T20 ورلڈ کب کے افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ semi-final میں qualify کر گئی ہے یہ سب سے خاص بات ہے دوستو تو بہت بہت مبارک فان فینس کو کہ ان کی ٹیم semi-final کے لیے qualify کر گئی ہے جائے ہم دوستو تو دوستو finally جو ہم چاہتے تھے وہی ہوا افغانستان کی ٹیم نے بانگلہ دیش کو ہرا کے semi-final کا ٹکٹ پکا کر لیا اور کیا interesting match تھا دوستو ایک سمیہ پہ لگ رہا تھا بانگلہ دیش جیت جائے گی ایک سمیہ پہ لگ رہا تھا نہیں افغانستان کم میک کر جائے گی up and down up and down ہوتے ہوتے انتھ میں آٹھ رنوں سے افغانستان نے یہ match جیت لیا اور semi-final میں آگے آپ دیکھئے semi-final سے West Indies باہر ہو گئی semi-final سے New Zealand Australia Australia باہر ہو گئی semi-final میں جا کون رہا ہے Afghanistan South Africa England اور بھارت کل دوستو final کے لیے Afghanistan اور South Africa کا match ہے ٹھیک ہے یہ دونوں match کھیلیں گے Afghanistan اور South Africa ان میں سے جیتے گا وہ final جائے گا اس کے بعد پرسو بھارت بنام England بھارت اور England میں سے جیتے گا وہ final میں جائے گا کیا جبردست performance دی ہے مجھا آگیا جس طریقے سے Afghanistan کی situation بنی ہے آپ imagine کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے cricketing power کو چھوڑ گئے جو 90 سال سے cricket کھیل لیں ان کو چھوڑ کر آج Afghanistan T20 World Cup کے final مجھا آگیا افغانوں کی دیلیری دیکھ اور جس طریقے سے افغان بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے میں ہمیشہ team India کے باد دوسرے نمبر پہ ہمیشہ آفغانستان کو سپورٹ کرتا رہو گا پیسہ وصول کیا کپتانی کی راشت نے کیا فیڈلیس attitude کے ساتھ افغانستان لڑی افغانستان are absolutely two deserving semi finalists of this 320 World Cup 2024 and Australia has been absolutely knocked out صبح India نے Australia کو ہرایا اور Australia والوں نے کہ بولا کہ ہم شکیب الحسن بن جاتے Mitchell Mars بنے وے تھے بنگل دیش کی جرسی پین کی بیٹھے وے تھے بس آپ لوگوں کا بہت ہوا تماشا آپ جیت کے چلے جاتے ہیں تو اس بار آپ گھر جائیے WTC بھی آپ کے پاس T20 جتنی excitement تھی we were glued to the screens each and every ball حالانکہ ہم ایک جنگہ پہ تھے ہم گاڑی میں بھی ایک ball حالانکہ رزوان کی موبائل اور وہ game سلتا رہے ایک بھی ball نہیں ساوٹ ہونی چاہیے what a beauty what a win this is an absolutely fairy tale story for thank you the love with this game all over once again میرے خیال سے آج اگوانستان کے لیے دل سے اتنی خوشی ہے اتنی دعا نکلی کہ اپنی ٹین مقابلہ کھیل رہی ہے this is such a beautiful moment یہ اتنا خوبصورت moment ہے یہ moment کا ہم سب کو انتظار تھا کہ اگوانستان ہرائے بنگلہ ڈیش کو اور ساتھ میں بنگلہ ڈیش کو بھی ہر آکے آسٹریلیا کو ناک آٹ کرے اور جو پرفارمنس پورے ٹورنمنٹ میں ڈالی ہے جو بریوری کے ساتھ جو سپیرٹ کے ساتھ جس یونٹی کے ساتھ مقابلہ کی ہے وہ ڈیزرف کرتے کہ آگے گھر میں کرکٹ تھی نہ کوئی لیگ تھی نہ کوئی پیسے تھی لیکن ایک چیز تھی وہ جذبہ تھا وہ یقین تھا وہ بھروسہ تھا کہ ہم دنیا کے ٹاپ اوڈی ایک دن کھڑے ہوں گے اور آج دوہزار چوبیس کے اندر موقع آگیا کہ افغانستان نے اس ٹارنمنٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے ٹی ٹونڈی ورل کپ ٹی ٹونڈی ورل کپ ٹونی 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 فور آسٹریلیا انیمینیٹیڈ بنگلہ دیش کی بھی چھٹی اور اس میچ میں ٹین ٹیموں کی قسمت تھی اس میچ میں اور جو پریویل کر گیا افغانستان مبارک ہو جنا آپ راشد خان کی کپتانی کو لا جواب قسم کی بالنگ کو اور پوری ٹیم کو جو انہوں نے فائٹ دکھائی ہے مطلب کمال کی ہے بیچ میں تھوڑی ایکٹنگ بھی کی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے وہ ایکٹنگ بھی بڑی لا جواب تھی مددار تھی بہترین تھی تو دی ال میتھڈ کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ایکٹنگ ہو رہی ہے کبھی کیا ہو رہا ہے تو اگر اس چکر میں کہیں نہ کہیں باہر ہو جاتے تو بڑی سی نائن صافی سی ہو جاتی جس ٹیم نے نیوزی لینڈ کو ہرایا جس ٹیم نے آسٹریلیا کو ہرایا اس ٹیم کا سمی فائنل کھیل بنتا تھا تو آسٹریلیا اور افغانستان کا میچ آپ کہہ سکتے ہیں سمی فائنل میں پہنچے ہیں افغانستان کا اور افغانستان کا جو اس دن میچ تھا اس میچ میں جو ہرایا افغانستان کرتے تھے کہ آگے جائیں بے ایک 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 دیلائٹی ویری ہیپی فائنل افغانستان کی ٹیم بیزر بھی کرتی ہے بہت اچھی اور بہت تگری کرکی ڈیل مزہ آگیا جی اور بنگلہ دیش مجھے بیچ میں ایسی فیلنگ آئی خود تو بھائی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے تو بارش بھی بار آرہی تھی وہاں پہ جناب بنگلہ دیش پہلے تو وہ صوفی صاحب جو ہے مہد اللہ ان کے بھائی تم کوشش تو کرو اس پروسسس میں اگر تم آؤٹ ہو جاؤ سو بی اٹھ اور آج کی رات انہوں نے اگھوانستان نے وہ کر دیا جو برائن چارلز لانا نے پردک کیا تھا اس ورلڈ کپ چروہ ہونے سے پہلے اور سب ذرا ہرانی میں آگے تھے کہ پرائن چارلز لانا کیا بات کھانے کہ اگھوانستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنلس بن سکتی ہے وہ ٹاپ فور میں پہنچ گئے یہ اتنی خوشی کا مومنٹ ہے جو اس اگھوانستان نے یہ جیت صرف فلوک میں حاصل نہیں کی ہے صرف تو ٹکے میں حاصل نہیں کی ہے اگھوانستان نے محنت سے جیت حاصل کی اگھوانستان نے یہ جیت اپنی محنت سے حاصل کی اور جو محنت کرتا ہے ہم نے ہر دفعہ یہ قہابت سنی ہے ہمت مردہ مدد خدا قدرت کا نظام بھی انہی کے حق میں چلتا ہے جو اپنی مدد کرنے خود میدان میں اترتے ہیں اور آج اکھوانستان نے اپنی مدد کی آخر دی بال تک ہار نہیں مانی حالانکہ ایک سو پندرہ کا ٹوٹل تھا کبھی برسات ہوئی کبھی رکا وکٹے گری پریشر بنایا پھر پریشر لوز ہوا پھر واپس آئے پھر پریشر لیا راشد خانہ آیا چار وکٹے نکالی میرے خیال سے it was such an absolute hell of a show by اکھوانستان تو دوستو ایک بار ٹیم افغانستان کو کونگریچولیشن میسیج جرور لکھنا ہے اور دوستو بھارت کے بعد اگر میں کسی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں ہمیں ساتھ تو وہ افغانستان ہے اور آئی ہوپ آپ سب بھی کرتے ہوں گے کیونکہ دوستو افغانستان ہر situation میں بھارت کی مدد کرنے کے لیے بھارت کی ساہتہ کرنے کے لیے بھارت کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتا ہے آپ کو میں تھوڑا سا political بات بتاؤں افغانستان میں جب تالیبان آئے تو پاکستانی بڑا خوشی منا رہے تھے کہ تالیبان آئے ہیں اب تو بھارت پہ اٹیک کریں گے بھارت میں حملے باملے کریں گے لیکن دوستو تالیبان نے بھارت کو جگہ دی اپنی دیش میں اور تالیبان نے پاکستانی آتنگ باجیوں پہ حملہ کیا نہ کی بھارت پہ بھارت نے ہمیشہ تالیبان کی مدد کی ہے اور افغان کرکیٹرز کی بھی بھارت نے ہمیشہ مدد کی اپل میں دیکھیں آپ کروڑوں روپے ہماری ٹیم میں آئی پل کی خرچ کرتی ہیں افغانستانی ٹیم کو ان کے فینس کو بہت بہت بدھائی ہو اور بھائی کیا جبردست کھیلیں یہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ٹیم افغانستان کو اور مطلب ایک سے ایک ان کے اپنے سپرسٹار ہے چاہے وہ راسد خان ہو چاہے وہ رحمت اللہ گرباج ہو چاہے گل بدین نہیں ہو یہ اپنے آپ میں ایک سپرسٹار ہے افغانستان کے لئے بھائی سیمی فائنل میں پہنچنا کوئی مجاگ بات نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کتنی بڑی بڑی ٹیمیں پیچھے چھوڑ گئے جن کے دیش میں یہ میش اور ہے ویسٹ انڈیز کے دیش میں یہ میش چور ہے ویسٹ انڈیز ہی باہر ہوگے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا مشکل تھا اور ایسے نہیں پہنچی یہ افغانستان یہاں پر صرف بھارت سے ایک میش ہاری ہے بس انہوں نے میش جیتا بانگلہ دیش سے انہوں نے میش جیتا آسٹریلیا سے مجاگ بات نہیں ہوتی بانگلہ دیش اور آسٹریلیا کو ہلا نا بہت جبردست پرپورمنس باقی آپ لوگ جڑے رہی سی ویڈیوز کے لئے اور ٹیم انڈیا کو ہرٹلی کانگریچولیشن اور بہت بہت ہماری سب کامنا ہے کہ ورلڈ کپ تو ٹیم انڈیا کو ہی اٹھا کے آنا اور میری دعا ہے بھگوان سے پراتھنا ہے کہ ورلڈ کپ کا فائنل ہو اٹھلیسٹ افغانستان اور بھارت بھارت ہی جیتے یا بھائی بھارت ہی جیتے گئے اگر افغانستان اور بھارت بھارت تو جڑے رہے اسی ویڈیوز کے لئے تب تک لئے دھنے بات جہاں